کازمی صاحب بجے سزا پڑھیں گے ان کی آمد پر بلند آباس ہے نعرہ تکبیر نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ رسالت نعرہ حیدری نعرہ حیدری حسینیت حسینیت یزیدیت یزیدیت بلند آباس ہے خانوادہ تدہیر پر دروت پڑھئے بلند آمان رحم اللہ منقر البفتھا بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین رحمان الرحمن الرحمن دیدی یاasant ع." بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم محمد و اہل بیت محمد دی بلا آل محمد دی مارفت جتنے بھی شیعان حیدر قرار میرے مولا نصیف فرمائے محمد و اہل بیت محمد دی عظمت و صداقت صدقہ بیمار جتنے مومن مولا تمام نصیف کلی آجلہ تھا محمد بھینا دے پر دے معفوظ فرمائے وارث زمانہ حجت خدا دے ظہور تعجیل فرمائے ساڑھ مولا دی زیارت و فرم و شرف فرمائے ساری دعوان دی قبولیت وسط سلوات ماشاءاللہ کافی صاحبان ایمان تشریف فرماؤ جو انسائی لائے کہ سلوات نے اچھے آواز نال سلوات درود ایک ایسا حدیعہ ہے جو دو مومن پڑھ دے نال ملک اور اللہ بشامل ہون دینے سارے ملکے باواز بلد صلوات مروم و مغفور دی بلد دی درجات واسط بھی باواز بلد صلوات وارث زمانہ حجت خدا امام زمانہ بادشاہ دی آمد اور سلام تی واسط بھی کھل چہر نال صلوات علاوت فرمائے نارے تکبیر نارے رسالت سارے ملکے نارے حیدری حسینیت یزیدیت آلِ محمدِ اردشورت لانت اچھی سلوات آلِ محمدِ ذاتِ ماشاءاللہ حسینیت 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 ممنین حسینیت 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 مرسلین سوڑ نبید ذات سلوان ووسیعہ وزیرہ مرسلین سوڑ نبید ذات سلوان ووسیعہ مرسلین سوڑ نبید ذات سلوان عدبیاں گانے بن دے سہرے پینے تے شلم رہنا پتر کہیں دے ہوتا دھٹ دیورا آئے وہ ماں پیو دا آئے وہ ماں پیو دا جہنے مرون پتر پرنی میں جتنے علا دار بیٹھو ہر کوئی سہو نائے آئے وہاں پیو دا آئے وہاں پیو دا دے موت ہوں دیورا سہے اپنے بچے آئے وہاں پیو مول ندیم بسم اللہ خرام عزازار بیٹھ زندگی دا کوئی پتہ نہیں گڑھ موڑتے بک جاوے اگر ہن ناوی آئے ضرور کرے علیدی ادھیاں خیرات عطا کرے فین میں اس جوان تیشاد دیا چار سترہ دیا پرداد جے دیمان دیدی پیائی جو کاسم آئے کاسم دا خدم آئے ساری رات جناب فریح سے کاسم سامن بیٹھا کے ارور اکرادیے چوم سہرے بیٹھی ماں فرماؤے تے اے پچھلا حسان رواگا او میرے چندے ساردیوے اے لاز رکھیے اے شامان دیوا مادا ارور اکرادی آج کتو آدیے اے پیرا پوشن میں اور پی دیو اے لکھ چند زہر سے جاں دیمی حسان کو زہر ملیے ادا کھوٹ دی ایمان بھرا سیدہ راضیوں نے مولا اس طرح اضافہ فرماوے پاک سیدہ فانو کیسے دماؤتا وقت کافی ہو گئے لیکن جس مرحوم دیس آل سوافدی مجلس ہے دل چاہ رہے چار سترہ موت و حیات زندگی کا مقصد کیا ہے اللہ رب العزت فران مجید اچھ ارشاد فرما رہے ہیں تبارک اللہ زی ویدہ المل وہوہ علا کل شین قدیر للذی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن و عملا سلوات سارے سہبان با آواز بلد ترہ دعوے توجہ ہے سارے سہبان ترہ دعوے اللہ رب العزت نے آیہ کریمہ دے اندر ارشاد فرمائے پہلا دعوے تبارک اللہ زی بیدہ الملک اللہ فرما رہے اس پور ملک دا میں وارث ہوں سر ضرور ہی لے بولو بھمینہ اللہ فرما رہے اس پور ملک دا میں بادشاہ تبارک اللہ زی بیدہ الملک وہو علا کل شین قدیر دوسرا دعوے علی و بطول دا خالق فرما رہے ہیں کہ اس ملک دی ہر ہر چیز میرے قبض قدرت ہے تھوڑا جو جگہ ہے اس لی ہر چیز میں اللہ رب العزت قبض قدرت تجھے تیسرا اور آخری دعوے ملک فرما رہے ہیں خلق الموت والحیات اللہ فرما رہے ہیں زندگی بھی میں بڑھائی موت نو بھی میں خلق کی تیہ اللہ فرما رہے ہیں جس نو میں زندگی دے وہاں اس نو موت کوئی نہیں دے صرف تھوڑا تھوڑا جاگ سوچ انشاءاللہ لطف آئے گا اور جس میں رومد سالس وقت مجلس ہے یقیناً اس لینا میں امالج اللہ سواب درد فرمائے گا اللہ فرما رہے ہیں کہ جس نو میں زندگی دے وہاں بزرگ بلے جس نو میں زندگی دے وہاں اس نو موت کوئی نہیں دے صرف اور اللہ فرما رہے ہیں جس نو موت دے وہاں اس نو زندگی کوئی اتا نہیں کر سکتا پھر اللہ رب العزت اسی آئت آخر تھے ارشاد فرما رہے ہیں کہ میں اگر چاوانتے ہزارہ سال زندگی وضا دے وہاں لیکن شرط کیا ہے کہ امال اچھے ہونے چاہیے امال سارے بلے ہیں امال اچھے ہونے ہیں اللہ فرما رہے ہیں جو میں زندگی وضا بھی سکتا ہوں لوگ یہ قرآن نہ واقع ہے ہر صاحب ایمان ازادار تشریف فرمائے قرآن دے واقع ہے کہ فرام دے جادو گھر جڑے نے یعنی ان آنکھیں بھی تیری سلطنت جھیک بچہ پیدا ہونا لے تھوڑا تھوڑا جگہ ہے تھوڑا جگہ میرے نہ بولنا ہے میں جلدی تھوڑی عظامت تمام کر دینی اُسا کہ تیرے سلطنت بنی اسرائیل اچھیک بچہ پیدا ہونا جس بچے دی عامت نال ہی تیری خدای دے تخت اُلٹ دیں فرام اتنا کمی نہ ہی اُسا کیا اگر اُس بچے نو میں اِس جہان تے نا آور دے وانتا پھر میری خدای نے تو کوئی خطرہ رہا ہے اُسا کہہ کرو آ گیا پھر تیری خدای جڑی ہے اُس چند دنہ دی مہمان ہے میں ممبر حسین تے ہفرہ کیا دا پھیا جو اُس فیرون نے جاتو گرہ دے حکم دنال گھر گردائیاں مقرر کر دی دیا جو جیڑا بھی کسی گھرچ بچہ پیدا ہوگے اُس نو زندہ دربور کر دی ستر ہزار بچہ مروا دیتا گیا زندہ دربور کر دیتا گیا کہ شاید اے موسیٰ نہ ہوگے ستر ہزار بچہ مروا دیتا گیا کہ شاید اے قلیم اللہ حضرت موسیٰ نہ ہوگے گھر گھر گائیاں مقرر کر دی دیا جیڑا بچہ ہوگے اُس نو مار دیو وقت ولادت حضرت موسیٰ قلیم اللہ قریب آیا مادر موسیٰ چہرے دے پریشانی دے آسار نمودار ہوئے اُس جیڑی اے دائیاں گھر ہیں اُو قریب آگیا جن بی بی پریشان محسوس ہونی تیرے دل چو سبحان اللہ نکل دے بی بی دے قدمہ دے اتھلا گیا جن بی بی پریشان محسوس ہونی ہے آوازان دیئے میں ہاں تھوڑی دیر تو بعد ایک نبی دی ماں بننے والی آئے میں تھوڑی دیر تو بعد ایک موسیٰ کلیم اللہ دی ماں بننے والیاں میرے چہرے تھے جھوٹ نہیں پھکتا میں ہاں ماں بننے والی میری جھولی جیسے موسیٰ تسی جا کے اطلاع دے سو میرا موسیٰ مارے جائے گا تو اس وحیلے بی بی آن بی بی دے قدمہ دے ہاتھ لان گیا جن اگر اس اطلاع نہ دے دیئے تو پھر آئے آئے یا بلو تھوڑا جتنا بھی رہا اگر اس اطلاع نہ دے دیئے پھر تیرے موسیٰ وہ تو کوئی خجرہ نہیں لو تسی بولو تاں عبادت نہ بولو ماں بھی جملہ وصول فرماؤ حضرت موسیٰ کلیم اللہ دی والدہ نے جدا تھا اگر تسی دلانا دوستو تو پھر میرا موسیٰ بچ جائے گا پھر میں جملہ کھڑ دے مجبورا گھر گھر دائیا فران یعنی انہوں نے حکم لانا انہوں نے یعنی نیوٹی لانا تیرا کام ہائی لیکن انہوں نے دلج محبت موسیٰ پیدا کرنا میرے اللہ کا کام ہائی جو حضرت موسیٰ کلیم اللہ دی محبت انہوں نے دلج پیدا فرماؤ انہوں نے کہا بی بی عزیز اللہ اندیس آئی لو جملہ وصول فرماؤ اور دعا کریں دے جاسو سنخار موسیٰ دی آمد ہو گئی دائیاں تیز قدم چاہ کے گلی دم اوڑ گلیاں جیرے پاہر سپاہی ہیں انہوں نے شاک گذری اس گھارچ کوئی بچہ پیدا ہے جاگ سو تلو سو جس میں تیز قدم چاہ کے دوڑیاں انہوں نے شاک گذری وہ گھارچ داخل ہے انہوں نے آمد تو پہلے مادر موسیٰ نو اللہ دے طرف حکم جاری ہویا جس نو چاہ اور جڑا سامنے تندور اسے جرک جگہ آئے جگہ آئے اللہ جس نو چاہ وے بھیج دے وے تو بنا نہیں کر سکتا اور جس نو لے کے جانا چاہ وے تو اس نو رکھ نہیں سکتا حضرت موسیٰ دی والدان حکم ہویا کہ چاہ موسیٰ نو اور اور سامنے تندور اسے جرک تندور دے اندر بابا جی حضرت موسیٰ چند لمحات دے تندور دے اندر دو روایتہ مل دیا نے صحب تفصیل لکھ دے نے جو کوئی ہمسائی آئیے اس نے لکڑیاں پا کے تندور وہ جلا دے یہ دو تندور جلے آئے یہ دو سپاہیاں گھر دی سوارے دی تلاشی لے تلاشی لوندے بعد انہوں نے اس گھارچ بچہ کوئی ہیا جھوٹھی خبر ہے اس گھارچ کو بچہ جاگ دے بیٹھے ہو اس گھارچ کو بچہ پیدا یعنی اس گھارچ کوئی بچہ نہیں ہے تیز قدم جا کے باہر نکلے انتو مادر موسیٰ تیز قدم جا کے تندور دے قریب ہے تو شاید میرے موسیٰ نے کوئی نقصان نہ پہنچے ہوئے اگر بتا جاگ نہ بیٹھے تو دلی جو سبحان اللہ نکل جائے گی حضرت موسیٰ دی مان جا کے ویٹھے حضرت موسیٰ آگ دے آگ دے آگارے آنال کھیڑ رہے ہیں آگ دے آگارے آنال کھیڑ رہے ہیں جناب موسیٰ میں چاہتے ہوڑے مجمع چھت نہ لگ جاوے میں سیدھا پڑھا سارا دماؤں فریش ہو جاوے لیکن ہاں بابا کہہ رہے ہیں سلوہ محمد اللہ محمد شاید جناب موسیٰ نو مانے اپنے حد ہوں دے دیکھا ہے میرے پاس اللہ دی ذات شکریہ دا کیتا مالک تیری ذات اللہ حمد نے کہ تیت دور چھو آگی چھو دوبارہ زندہ پوشا میں نے پھر عطا فرمائے مالک کائناتی آوازہ دی اکمہ در موسیٰ آج تک موسیٰ دا انتحان ختم نہیں ہیا جائز واسطے ہمیں صدوق بروا صدوق نے اندر رکھ دے اور قریائے نیز میں حوالے کر دے میں اللہ تیرے نال وعدہ کیا کرے نا دے بھی تیراتا کرے سا جھلی بھی تیری عطا کرے سا لیکن جیڑا او سار کسی راو نکھ رہے جو میں موسیٰ نے اس جہانتے کا آور دے سا اس نے جھلی چنا پایا کہ اللہ میرا نائے نہیں ہے سبھان اللہ یعنی نبی تو پیڑے ہی آئی نا یعنی اللہ فرما رہے ہیں کہ گودھ بھی تیری گودھ بھی تیرا اتھ ناکر نبی نو اللہ ماں دا گودھ پی اطا کرے دے جلے سردار نبی ہے غیر دا گودھ پی اطا کرے دے سبحانہ کیا کہہ یہ اکل دی بات ہے نا سرکار موسیٰ دی والدہ ایک در خان پول گئی ہیں کہ میں صدوق بڑھا بلکل قریب کجھ ملا کر بڑی اضامت تمام کر رہے ہیں میں نے صدوق بڑھا کوئی خاص قسم در صدوق بھاوجی آکھا اتنے شک دری کہ اس گھرچ کوئی بچہ پیدا تھا اوٹ جا جو رہے ہیں سروا میں اطلاع دینا ہی نام لیں سائے پہ کتاب لکھ دینا ہے جو اللہ نے اس لیے اکھی دا نور بکا دینا تو اسی نام بولو تھوڑے مقدر دی بات ہے لیکن جملہ میں بڑا سوڑا سجا کے تھوڑی گو تک پہنچا کے سواب حاصل کرنا چاہ رہا بھائی بیدار ہوئے ہیں سرکار موسیٰ دی مانے جدہ صدوق آکھا وہ انام دی خاطر پڑے آئے اللہ نے نور مقا دیتا اس جملے تھے آخر میں دکھ لے کے جاؤں گا سرکار موسیٰ دی والدہ جدہ آکھا صدوق اے پڑے انام دی خاطر اللہ نے نور مقا دیتا ہے پھر واپس آئے اللہ نے پھر نور اطاف فرمایا پھر نور اطاف فرمایا پھر اس جملہ دور آیا جو میں جا کے اطلاع دے گا میں انام لوا دوسری تیسری چوتھی دفعہ جدہ نور مکیا پھر نابا زمین ہاری آپ نے زمین نہ فیصلہ کر دیا گیا ایک نور دی مخالفت کریں اللہ میرا اپنا نور مقا دے اللہ مقا دے اے دری مقا دے یعنی ایک نور دی مخالفت کر رہے ہیں اللہ میرا اپنا نور مقا دے اللہ مان صلی اللہ محمد صلوہ اللہ محمد صلی اللہ محمد صلوہ صلوک دریادیاں لے رہا تھے وہ جو فیرون نے محلج حضرت آسیا نے پیغام پدرت آیا کل دی جا تیر ایک نور مہمان آ رہی جلدی جا تیر ایک نور مہمان آ رہی سہیلیاں نارل آ کے حضرت آسیا دریاد کنارے دور کلوہت سے آئی نظر آئی بے چینی اور بے تابی دلال اس نے انتظار کی تھی تھوڑا روح تازہ ہو جائے جو صلوک قریب آیا حضرت آسیت کیا جنہیں کنیزیں سن انہاں چاہا کے صلوک سامنے رکھیا ہے صلوک در ڈھکڑا کھلیا ہے چاند جیسا بچہ نمودار ہویا چاند جیسا بچہ نمودار ہویا اپنی جھولی جھپا کے موسلہ پیا دیئے ذات خدا دا شکریہ میری جھولی آباد کوئی نہیں اللہ نے من چاند جیسا بچہ آتا فرمائے کہ جیڑا پتہ زندگی جنہیں بول سکیا تو وہ تے فکر دے رہا جائے ستنر ہمار بچہ اس جرم میں جب مروایا ہائی کہ شاید بوسہ نہ ہوئے حضرت آسیت نے چاہ کے فیران نے جھولی دے وچہ رکھے اور رکھیا دیئے اللہ کا شکریہ آتا کر اللہ نے چاند جیسا بچہ آتا فرمائے اللہ کا شکریہ نعرہ حیل اللہ اللہ کا شکریہ وہ بچے دے نقش و نگار وہ کیا دائیں ہم کا بچہ نہیں ہے بچے دے نقش و نگار وہ کیا دائیں بچہ بنی اسرائیل دائیں حضرت آسیت نے آواز آن دیا خوف خدا کر تیرے خدایی دے بھی کیا کہنے تیرے تنجمی آنکھ ہے جو بچہ بنی اسرائیلے چاہے گا وہ مہت بنی اسرائیلے چو نہیں لے گیا آرہی مہت درائیلے چو نہیں لے گیا آرہی آخر بندہ آئی مردہ ہی من گیا ہو رہا ہے تو توجہ نہیں فرق مجبوری بانگی من گیا وقت دیار گزردے آئے سارا مضمون چھوڑ کے بلکل آخر دے ایک سطرہ کے عظامت تمام کر رہے سرکار موسیٰ وقت گزرد آیا ایک دیارہ ایسا آیا کہ حضرت موسیٰ قلیم اللہ نے دشمن خدا سمجھ کے فیران دے چیرے مبارک دے تھپر رسید کی جویں جو تھپر لگے اُس دے چودہ طبق اُس آگر جاؤ تلوار لے ایک بچہ ہوئی ایک بنی اسرائیل والا بچہ ہے اے اوہی موسیٰ جس طور میں نے جادو گرہ نے آکھیں آئی اے اوہی بچہ ہے حضرت عیسیٰ جدا قریب آئی اسے ہاتھ تلوار وے کیا دیئے خوف خدا کر اے بچے غوصہ کہا تھپڑ تن نہیں لگا تھپڑ میں نو لگے اُس دو غوصہ کہا تھپڑ میں نو لگے عام بچہ نائی عام تھپڑ نائی اور قرآن نے بھی فیصلہ کر دیتا ان نبیوں نبیین ولو فانا سبیہ نبی نبی اندہ تھا امادی ویڈے چکے دو نبی نبی اندہ ہے سارے بولیائے اے بری دشمن خدا سمجھے دو زاک ہے اون تیری نمانس اون میں اپنی منس میں اس نے امتحان لے اگر امتحان انفاس ہویا تھا سبحان اللہ نہیں تھا اس نے قتل کر جن تھے وہ سبتر حضار چلا گیا اے بھی بچوں تھی جائیں اس کا امتحان کہتا ہے کہ ایک پاس ہیرے اس نے ایک پاس انگارے اگر انگاریاں اٹھا لے موسیٰ نہ ہوگا اگر ہیرے چاہ لے دھتھرے وہی موسیٰ ہے میں ممبر پاک دے تقدس دیتا سمجھے اللہ جس نو لیانا چاہے قائنات ہوں کر سکرے کوئی نمی نہ کر سکتا اللہ جس نو بھیجنا چاہے کوئی پہ مخالفت کرے کوئی اس ذات تو ہیدہ مقابلہ نہیں کر سکتا ہویا کیا ہیپا سے ہیرے ہیپا سے انگارے حضرت موسیٰ علیہ اللہ نے اپنا نبوت والا ہاتھ جڑائے ہیرے ہاتھ پاسے مدھائے وہ جو خالد کائناتی آوازہ دی جبریل اپنا مقام چھوڑ میرے موسیٰ دے امتحان ہے ہاتھ پکڑ کے انگارے پر اٹھ چاہے موسیٰ دے امتحان ہے اور موسیٰ قامیاب ہو جائے ای ولی نے نبی جتنے نے ای بھی ولی نے اور ولایت واسطے محمد والے محمد دروازے تیا کے پکڑا محمد والے محمد در جیڑا ہے اس سخیان در دروازہ ہے اور یقین کر جو عزی مر کے بھی مطمن بندے مار کے مطمن شریف مرٹو اس کا اشہار سورا ماتتا ہے اس کا اشہار سورا ماتتا ہے حالا